مسیسٹو کے نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ایسا ہماری بھرادر ایسا ہماری بھرادر ایسا ہماری بھرادر شارن فیلون خان ایسا ہماری بھرادر ایسا ہماری بھرادر اوکے چوتھا کلمہ ہے ہمارے پاس یہ لیا گیا ہے متی کی انجیل 27 چپٹر 27 باب کی 46 آئیت سے اور لکھا ہے اور دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھا گیا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شکت نہیں جو خریشن یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سو بیبلیکل نیمرالوجی کے اندر بیبلیکل نیمرالوجی بائبل کے اگر آپ نمبر کی سٹیڈی کریں تو جو چوتھا نمبر ہے حرام کس کا ہے کم آن بائی کرییشن کا ہے کس چیز کا ہے کرییشن کوردوں میں کیا بولتے ہیں خائمان خائمان بدائے خلق جو خلاف فرز سٹر کرسینا تقلیق کرنا تو کرییشن کوردوں میں کیا کہتے ہیں تقلیق کرنا تو جب جسو مسیح نے چوتھا کلمہ اشارت فرمایا کہنے کو تو اے میرے باپ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مگر جب یہ چوتھا کلمہ خداون نے فرمایا تھا تو کوئی چیز تقلیق ہوئی تھی there was something being created آپ جاننا چاہتے ہیں کیا کریئے ہو رہا تھا let's let's I will tell you so جب خداون نے fourth word utter کیا on the cross so there was three dimensional creation کتنی dimensional three dimensional تو وہ تین dimensions جس میں creation ہوئی تھی وہ تھی earth spirit and heaven ہم کس پہ بیٹھے ہیں میں ابھی زمین پہ ٹھیک ہے اور جو چیز ہمیں دیکھتی نہیں ہے وہ کون سا عالم ہے حنان روحانی عالم spirit اور اوپر ہمارے کیا ہے heaven تو جب یسیٰ مسیح نے چوتھا کلمہ فرمایا تو تین realms کے اندر تین دنیاوں کے اندر creation ہوئی پہلا کہا پہ پھر spirit پھر آسمان اچھا کیا ہوئی تھی اب میں آپ کو ایک چیز پتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسیٰ نے جو کچھ بھی صلیب پہ کیا آپ کو پتہ ہے کس مقصد سے کیا جو بھی صلیب پہ یسیٰ مسیح نے کیا صحیح ہے صحیح ہے آپ جو کچھ بھی بولیں گے ریسٹور کر آپ جو کچھ بھی بولیں گے سب دلست ہے اگر میں اس کو ایک ورڈ دے دوں جس کو اگر آپ دیپ تیولوجیکل وی میں پڑھو اس کو کہتے ہیں ڈیوائن ایکسچینج کیا کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں روحانی لینا دینا لینا دینا ٹھیک ہے یعنی جو میرا ہے میں نے آپ کو دے دیا اور آپ کا جو ہے میں نے لی دیا مگر ڈیوائن کے مطلب ہے الہی یعنی خدا نے جو ہمارا تھا وہ یسیو کو دے دیا خود نہیں لیا یسیو کو دے دیا اور ہمارا جو ہے وہ کس کو دے دیا اور یسیو کا جو تھا تو یسیو مسیح جو کچھ بھی خدا نے سلی پہ کہ اس کے لئے کیا ہو ہے دیوائن ایکسچینج کیا ہوا کہ زمین پہ جو تھا زمین پہ جب خدا نے کہا اے میرے خدا تُنہے مجھے چھوڑ دیا جب خدا یسیو فرسیکن ہو گیا چھوڑ دیا گیا جب خدا یسیو فرسیکن ہو گیا چھوڑ دیا گیا تو آپ سب ایکسپٹ کر لیے گئے سب سے پہلے اس لئے چھوڑنا ضروری تھا کیونکہ اگر خدا چھوڑا نہ جاتا تو آپ قبول نہ کیے جاتے کم آن اگر یسیو مسی چھوڑا نہ جاتا خدا ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ سے چھوڑا نہ جاتا سو آپ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیے جانے تھے تو جب یسیو مسی چھوڑ دیا گیا یعنی باپ نے اس کو فرسیک کیا چھوڑا گیا اور آپ ایکسپٹ ہوئے تو کیا ہوا خدا پہ زمین پہ Welcome کیا گیا کیا مطلب خدا زمین پہ Welcome کیا گیا خدا کہاں پہ Welcome کیا گیا تو پہ کم بیکنی دا ہٹ آمین ہے اب دوسری بات خدا کہاں پہ بلکم کیا جا رہا ہے کہاں پر؟ زمین پر خدا بلکم کہاں کیا جا رہا ہے سلمان؟ زمین پر آسمان پہ کیا ہوا؟ انسان بلکم کیا گیا کم آم جیسوس اس پرسکت زمین پہ خدا بلکم کیا جا رہا ہے اور آسمان پہ انسان بلکم کیا جا رہا ہے تو پھر روح میں کیا ہو رہا ہے؟ روح میں کیا ہو رہا ہے؟ شیطان ریجیکٹ کر دیا گیا یعنی کہ جو روحانی ڈومینین تھا جو روحانی پاور تھی آدم کے پاس وہ جب یسو مسیح چھوڑا گیا اور انسان واپس قبول کیا گیا تو جو روح میں تھا میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو جو بادشاہی تھی اپریس کی وہ ٹوٹ گئی اور وہ ٹوٹی بھی اور کوئی بھی بادشاہی آدم کی جو روح روحانی تھی وہ اس کو روح میں واپس دے دی گئی سو اس کا کچھ اس طرح ہے تو آن ارد کیا ہوا لاؤسٹ اب ہم دیکھتے گئے یہ تین چیزیں کیا ہوئے؟ تو زمین کے اوپر حنات لاؤسٹ ریلیشنشپ ریسٹورڈ کس کا ریلیشنشپ خدا اور؟ انسان تو انسان اور خدا کا جو لاؤسٹ ریلیشنشپ تھا وہ ریسٹور کیا گیا اور کیونکہ میرا جو لاؤسٹ ریلیشنشپ انسان کا ریسٹور کیا گیا تو انسان کی لاؤسٹ پلیس این پوزیشن ریسٹور کر دی گئی تو جب انسان کی لاؤسٹ ہوئی بھی پوزیشن اور پلیس ریسٹور کر دی گئی تو پھر انسان کی جو لاؤسٹ حکومت تھی وہ خود بخود ہی ریسٹور ہو گئی that is powerful اگر آج آپ کی حکومت یعنی ڈومینین ریسٹور نہ کیا جب آپ سے سچ کے ارام گھر جاؤ گئے بدرویں آپ پہ چڑ جائیں گے the only reason شیطان آپ کو قبضے میں نہیں لا سکتا اور جادو آپ پہ نہیں چل سکتا وہ اس لئے کیونکہ آپ میں خدا کی بادشاہی ہے خدا کی بادشاہی پہ شیطان قبضان نہیں کر سکتا اس لئے جب بادشاہی آدم سے لے لی گئی تھی جب یسو کی چھوڑے جانے کی وجہ سے relationship restore ہوا تو جو اس کو پلیس کی خدا نے دی وہ واپس مل گئے جب بادشاہ کا تخت اور پلیس واپس مل گئی تو بادشاہی واپس مل گئی جب بادشاہی واپس مل گئی تو فتح مل گئی ایمین ایمین میں تک ہوں ایمین جب یسو مسیح نے صلیق کے اوپر بولا جب صلیق کے اوپر یسو مسیح نے بولا ایم میرے خدا ایم میرے خدا ٹنہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ ایلیہ پہ بلا رہا ہے جبکہ خدامن یسو مسیح نبوت کر رہا تھا جو بائی زبور کی پہلی آیت میں لکھی دیں read it ہاں پڑھ دیں زبور بائیس اس کی پہلی آیت آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پیر سے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سو جو یسو مسیح چوتہ کلمہ فرما رہے تھے وہ ایکشلی زبور بائیس کی پہلی آیت بول رہے تھے اور نبوت کر رہے تھے کہ یہ بھی نوشتہ پورا ہوا اور میں نے ساری نبوتیں پوری کر دی مگر نیچے کیونکہ مذہبی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو خدا نے چھوڑ دیا ہے اور یہ ایڈیا کو بلا رہا ہے جبکہ بول رہا تھا میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے یہ بھی کلام پورا کر دی ایمین سو دونوں چیزیں ہو رہی تھی کلام بھی پورا ہو رہا تھا نبوت پوری ہو رہی تھی اور ساتھ میں ڈیوائن ایکشنج بھی ہو رہا تھا اور کیونکہ ڈیوائن ایکشنج ہو رہا تھا جس لئے آج گوڈ فریڈے بھی ہو رہا ہے ایمین ہیلویو سو نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹس ویری اینا